انجی تو میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز میری آئل کے بارے میں کیا یہ آپ کے بالوں کو واپس ہگانے میں مدد کرتا ہے یہی آج کے ویڈیو کا ٹاپک رہے گا بگوز روز میری کے بارے میں مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھ لیا ہے تو میں اس کے بارے میں ڈیپٹ آپ کو بتاؤں گا نہ صرف اوپری اوپری باتیں بتاؤں گا بلکہ سائنس پیز ہم باتیں بھی کریں گے اور سٹڈیز کے بارے میں بھی جانیں گے جو کی ایکچولی میں ہوئی ہیں so just in case you are new hair پہلی بار آپ آئے ہو اس چینل پہ تو سبسکرائب کرو آپ کا چینل ہے یار میں تو صرف یہاں پہ پر پریزن کرتا ہوں چیزیں یہ گھر آپ کا ہے سو سب سے پہلے چیز ہم بات کریں گے روز میری آئل ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ ایک طرح کا essential oil ہوتا ہے جو کی آپ کے بالوں کے لیے آپ کی skin کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سپائی کرنے کے لیے use کیا کرتے تھے اور جب وہاں کے لوگوں نے اسے سر پہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بال ہیں تھوڑے ٹھک ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے بال کا جو ایک process ہوتا ہے ایک cycle ہوتی ہے اور اس cycle سے گزرتے گزرتے کئی سارے بال ہمارے گرتے ہیں تو جو hair cycle ہے اس میں جو بالوں کا جھڑنا ہے وہ rate کو یہ کم کر رہا تھا meditarency کے پاس رہنے والے لوگوں نے یہ دیکھا اور تب سے اسے as a hair care product یا پھر hair enhancer کے روپ میں مانا جانے لگا اور جانا بھی جانے لگا ابھی کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں جان لیتا ہے دیکھیں rosemary oil ایک طرح کا stimulant کا کام کرتا ہے basically stimulant کیا ہوتے ہیں stimulant وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی blood flow کو تھوڑا سا بڑھا دیتی ہیں جیسے کی coffee جب آپ coffee پیتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی کیوں کیونکہ آپ کا blood flow بڑھ جاتا ہے آپ کی heart beat تیز ہو جاتی ہے آپ کا جو ہے neuro endorphins جو کہ cellular level پہ گام کرتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جو کہ آپ کو fight or flight کا احساس کراتے ہیں جس کی وجہ سے آپ concentrate better کر پاتے ہیں تو یہ ایک stimulant کا میں نے example دے دی آپ کو تو یہ basically stimulating properties کے ساتھ آتا ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے جب آپ اسے سر پہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کی بالوں کی طرف blood flow کا جو level ہے اسے تیز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بالوں بھی جو blood کی کمی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سوک کے ٹوٹ رہے تھے وہ نہیں ٹوٹتے ہیں تو یہ اس کا science ہے اس کے پیچھے کا and also کچھ evidence میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ keratin کے build up میں بھی مدد کرتا ہے جس سے آپ کے بال بنے ہوتے ہیں جو essential protein ہوتا ہے آپ کے بالوں کو بنانے کے لئے so یہ دو reason میں نے آپ کو بتایا ہے پہلا یہ آپ کے synthesis کو بڑھا دیتا ہے blood flow کو بڑھا دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے بال ٹوٹ رہے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے keratin کے build up میں مدد کرتا ہے دیکھو یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتایا گا because rosemary oil کے اندر آپ کو carsonic acid پائے جاتا ہے جو کی یہ ساری properties کرواتا ہے rosemary oil سے اس کے اندر بھی ingredients ہوتے ہیں rosemary اکیلا ingredient نہیں ہے rosemary oil ایک پورا کا پورا package ہے اس کے اندر آپ کو carsonic acid دیکھنے کو ملتا ہے جو کی stimulating properties کراتا ہے so یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کو hair کی growth دیکھنے کو ملتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ science based facts کی کہ studies ہمیں کیا دکھاتے ہیں دیکھو studies میں دو groups بنائے گا ایک group کو دیا گیا minoxidil جسے ہم rogane بھی کہتے ہیں اور ایک group کو دیا گیا ہمارا پیارا نیارا rosemary oil تو تین مہینے کے بعد جو دونوں group نے اپنے اپنے products use کرے یہ دیکھا گیا کہ کوئی بھی significant difference نہیں ہے جتنا آپ کو فرق جو minoxidil میں دیکھنے کو ملتا تھا وہی آپ کو rosemary oil میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن rosemary oil کے ساتھ ہلکی سے dryness بھی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی وہ dryness جتنی آپ کو minoxidil میں دیکھنے کو مل رہی تھی تو یہ تین مہینے کا result تھا چھے مہینے جب گزرتے ہیں تو یہ پایا گیا کہ دونوں کے result minoxidil کے اور rosemary oil کے result بلکل سیم تھے اس میں کوئی بھی زمین اور آسمان کا بلکل بھی فرق نہیں تھا حالانکہ جن لوگوں نے minoxidil کو use کیا تھا ان لوگوں میں dryness اور itching زیادہ تھی as compared to rosemary oil users تو یہاں سے یہ claim آ گیا کہ rosemary oil واقعی میں ایک اچھا product ہے ایک اچھا طریقہ ہے اپنے بالوں کو واپس سے ہوگانے کا یہ male alopecia اور female alopecia میں دیا جا سکتا ہے اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی male pattern baldness ہے لیکن پوری طرح سے وہ گنجے نہیں ہیں اگر آپ پوری طرح سے گنجے ہیں اور آپ rosemary oil کا لگایا جا رہے ہیں تو یہ امید مت رکھے گا کہ آپ کے بال واپس سے آ جائیں گے آپ کو hair transplantation کی طرف جانا ہی پڑے گا that's the only option left for you so my friend یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف پہلی stage پہ یا دوسری stage پہ گام کرتا ہے rosemary oil in fact minoxidil بھی باقی کی جتنی بھی stage آپ کی دیکھنے کو ملتی ہیں third fourth یا اس کے بعد کی وہاں پہ آپ کو ایک dermatologist کی صلاح سے آگے گا treatment کرانا ہوتا ہے rosemary oil لے لو یا minoxidil لے لو کوئی بھی چیز آپ کو اتنا effective result نہیں دے سکتی ہے تو rosemary oil کو لگانے سے ان لوگوں کو ہی فرق تیکھنے کو ملے گا جو کی ابھی stage 1 پہ ہیں یا stage 2 پہ ہیں یا ہلکہ ہلکے بال آپ کے جھڑ رہے ہیں تو آپ rosemary oil کا استعمال کر سکتے ہیں instead of minoxidil کیونکہ minoxidil کے نا بہت زیادہ side effect پہ ہوتے ہیں اس کا پہلا side effect تو یہی ہے کہ جب تک آپ اسے use کریں گے تب تک کہ آپ کو result دیکھنے کو ملیں گے آپ میں سے کئی سارے لوگ نے use بھی کیا ہوگا جیسی آپ اسے چھوڑیں گے ویسے ہی آپ کے بال واپس سے گھرنے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے گندہ اس کا side effect یہ لگتا ہے مجھے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ frizz اور dryness دیکھنے کو ملتی ہے اپنے بالوں میں and in fact کئی باری white white color کا dandruff سا بھی جھڑتا ہے کیونکہ وہ medication ہے whereas rosemary oil کے ساتھ آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی in fact آپ کے جو بال اگیں گے وہ وہیں کے وہیں رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ واپس سے جھڑنے شروع ہو جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی itching یا پھر flaking دیکھنے کو نہیں ملے گی rosemary oils کے ساتھ اب اسے use کیسے کرتا ہے یہ جان لیجئے سب سے بڑی طریقہ ہے تھوڑا سا rosemary oil لو اسے coconut oil کے ساتھ آپ کو ملانا ہے because coconut oil ایک carrier oil کا کام کرتا ہے یا پھر آپ castrol oil کا بھی castrol نہیں castrol oil کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا دو چار بوندے اس میں rosemary oil کے ملا سکتے ہیں and then اپنے سر پہ لگا سکتے ہیں اچھا سے مساج کر کے چاہے تو آپ overnight یہ لگ سکتے ہیں یا پھر آپ نہانے سے کچھ time پہلے ان دونوں oils کو آپ کو ملانا ہے and then آپ کو مساج کر لینے ہیں and then shampoo کر سکتے ہو it totally depends on you دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے shampoo میں سے ملا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس shampoo I am hoping کہ آپ اچھا shampoo use کر رہے ہوں گے اس میں آپ تھوڑا سا rosemary oil ملا سکتے ہیں in fact میں آپ کو ایک طریقہ یہ بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ کئی سارے لوگ کے لئے بہت زیادہ عجیب سو جائے گا because میں personally کیا کرتا ہوں میں جو sea salt spray ہوتا ہے تھوڑا سا نمک لیا اس میں پانی ملایا اور اس میں چار سے پانچ بوندے rosemary oil کے ملا لیتا ہوں اس سے میرے کو ایک frizz free بال دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک وہ sea salt کا جو effect آتا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے in fact میں نے وہ لگا بھی رکھا ابھی اس ٹائم پہ بالوں میں so آپ اس طرح کا بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہی لوگ کرنا جن کے بال ابھی سلامت ہے سر پہ زیادہ جھڑ نہیں رہے باقی کے جو لوگ ہیں please جو میں نے آپ کو بتایا ہے تین چار بوندے لینے آپ کو rosemary oil کی coconut oil لینا ہے اس کو اچھے سے مساج کر لینا اپنے scalp میں make sure کریں کہ scalp کے ایرے کو cover کریں اپری اپری آپ کو نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے so یہ تھے وہ سارے کی ساری چیزیں یار rosemary oil کے بارے میں in fact rosemary oil کافی زیادہ effective treatment ہے اور آپ میں سے کسی نے use کرا ہے تو مجھے کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے result ملے اس سے just in case you are new here then consider subscribing to the channel and میں ملتا آپ کا اگلی ویڈیو میں تب تک کلیلی goodbye take care and I'll see you in the next video bye guys